ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں نے بلاوز کی لیند 13.5 انچ رکھی ہے اور 3 انچ کی چوڑائی دیتے ہو یہاں سے ہم مارکنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم 3 انچ کی چوڑائی دے دیتے ہیں اور نیچے کے سائیڈ بھی 3 انچ کی چوڑائی پہ مارک کر دیں گے تو میں نے دونوں سائیڈ سے مارک کر دیا ہے کہ اس سٹریٹ لائن سے دیکھیں میں نے برابر کر دیا ہے اب میں گلے کا لیند کا سائز لے لیتے ہو تو میں گلے کا لیند دیکھ لیجئے 10 انچ رکھ لیجئے یہاں سے مارک کر دیں گے اب میں نے جہاں سے مارکنگ کی ایک سٹریٹ لائن کر کے برابر کر دیا ہے اب ون انچ کا ایک مارک اور کریں گے یہاں سے دیکھ لیجئے اب اس پر دیکھئے میں نے ایک برابر کر کے ڈیزائن بنا لیا ہے اب اس کو میں کٹ کر دیتی ہوں میرا دیکھئے اسطر کٹ چکا ہے اس کا گلہ اسی طریقے سے میں نے بلاوز کا کپڑا لیا ہے سیم اس کا بھی گلہ ایسے ہی کٹ کریں گے جیسے میں نے ابھی اسطر کا کٹ کیا ہے دیکھ لیجئے میرا اسطر کا گلہ بھی کٹ چکا ہے اب اس کو ہمیں سٹیچ کریں گے تو اسطر کا کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہو چلیے ہمیں سٹیچ کر لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے میں گلہ سٹیچ کر رہی ہوں آپ کو بھی ایسے کرنا ہے میرا گلہ دیکھئے سٹیچ ہو چکا ہے اس میں ہمیں کٹس لگا لیتے ہیں تو پورے گلے پہ ہم کٹس لگا دیں گے میں نے پورے گلے پہ کٹس لگا دیئے اب اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کر لیتے ہوں یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے گلے کو سیدھا کر دیا اب اس پہ ایک سیلائے لگا کے ہم پورا سٹیچ کر لیتے ہیں میں نے پورے گلے کو کمپلیٹلی دیکھ لیجئے سٹیچ کر دیا ہے اب چلیے میں اس تروں کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں پورا سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو میں نے پورے گلے کے لیجئے کمپلیٹلی سٹیچنگ کر دیا ہے اب یہاں سے میں ڈیزائن کروں گی اس کے لیے میں نے یہ کپڑا لیا اس کو میں آپ کو سائز دکھا دیتے ہوں تو میں نے 3 انچ کی چوڑائی پہ کپڑا لیا ہے اب اس کو میں سٹیچ کر لیتے ہوں پورا میں ڈبل فولڈ کر کے دیکھیں سٹیچ کر لی ہوں پورا کپڑے کو اب اسے میں اُلٹ کر سیدھا کر دیتے ہوں یہ دیکھ لیجئے میں نے اس کو اچھے طریقے پورا سیدھا کر دیا ہے اب میں 2.5 انچ کی لنبائی پہ اس کو کٹ کروں گی تو میں آپ کو دکھا دیتے ہوں یہ دیکھ لیجئے اب اسی لنبائی میں پورا کٹ کر دیتے ہیں اس کو یہ دیکھ لیجئے میں نے اس کو پورا کٹ کر دیا ہے اب اس کو میں سٹیچ کریں گے ایک دوسرے کے برابر رکھتے ہیں پہلے میں اسے سٹیچ کر لیتے ہیں اس سائیڈ سے یہ دیکھ لیجئے کمپلیٹلی سٹیچ ہو چکا ہے اس پر پائپن کرنی ہے اس کو سوڑا دیکھی کپڑے کٹ کر دیئے اب اس کو میں سٹیچ کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے جتنے ہی میں نے کپڑے کٹن کیے سب کو سٹیچ کر لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ میں تو میں نے پورا سٹیچ کر دیا ہے اب اس کو یہاں سے برابر کر کے ڈبل فولڈ کرتے ہو پورا سٹیچ کر دیں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے ڈبل فولڈ کر کے پورا سٹیچ کر دیا ہے اب یہاں سے اس پر ہم پائپن کریں گے اور دونوں سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا کپڑا بڑھا کے پائپن کیجئے گا کیونکہ ہمیں سٹیچنگ میں بھی ڈالنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے دونوں سائیڈ سے بڑھاتے ہوئے پھر پائپن کریں گے یہاں سے تو بلکل اچھے تھے کہ اسے گول کرتے ہوئے سٹیچ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کمپلیٹ لی پائپن ہو چکے اس ڈیزائن اس کو ایک سائیڈ کر لیتے ہیں اس کو بلاؤج کے ساتھ سٹیچ کر دیں گے تو سب سے پہلے بیچ میں ہم دیکھیں اس کے میں نے ایک مارکنگ کی ہے جتنا میں سٹیچ کرنا ہوں تم مارکنگ کا لیجئے گا آدھا انچ پہ پھر اس کے بعد بلکل اس کے بیچ سے سائز لیتے ہیں یہاں پہ ہم موتی لگا دیں گے تو اس سے دیکھیں میں ڈیزائن بنتا جائے گا اور کیسے میں ڈیزائن بنا رہا ہوں ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے ایک میں نے بنا دیا ایک میں آپ کو اور بنا کے دکھا دیتے ہیں جس سے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو دو ڈیزائن جیسے میں نے بنایا اسی طریقے سے میں پورے ڈیزائن کو بناوں گی جیسے دیکھ لیجئے میں نے دونوں کو بنایا ہوا ہے پورا ایسے بنا لیں گے پھر بلاوچ کے ساتھ میں سے سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے دو پٹیاں لی ہوئی ہیں دبل کلر میں گرین کلر میں گریڈ کلر میں اس پٹی کی چھوڑائی میں نے 2.5 پنچ رکھی 8.5 انچز دیکھیں اس کو ایک سائیڈ سے سٹیچ کر دیا ملا کے اس طریقے سے دوسرے سائیڈ سے بھی ملا کے سٹیچ کر دیتے ہیں دونوں پٹیوں کو دونوں سائیڈ سے دیکھیں ملا کے ملاتے ہیں میں نے پٹیوں کو اچھے سٹیچ کر دیا ہے اب اس کو اُلٹ کر ہم سیدھا کریں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے پٹیوں کو اُلٹ کر سیدھا کر لیا اس کو اچھے سی پریس کر لیجئے Romeo ڈزائن nossas دو بنا میں میں نے پٹیوں کو دیکھیں میں نے سٹیچ کر دیا ہے اور سٹیچ کر دیا ہے بلاوس کے ساتھ میں نے پٹیوں chara پٹیوں کو پٹی پٹیوں کو octete اس لئے میں آپ کو دکھا نہیں سک passing پٹیوں کو پٹیوں کو پٹیوں کو پٹیوںlynn اور اس کے بعد آپ ڈیزائن کو سٹیچ کر لیجئے گا آپ دیکھیں میں ہی ڈیزائن کو کیسے بنا رہی ہوں آپ ویڈیو میں بلکل اچھے تیزے دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں آپ کیسے میں ڈیزائن بنا رہے ہیں اگر آپ کو میری یہ ڈیزائن اچھی لگے تو پلیز لائک جرور کیجئے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی اور اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے تو مجھے بہت ہی اچھا لگ کیوں میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کر کے یہ ڈیزائن بناتی ہوں اور میں اپنے سٹوڈنٹ لائف میں آپ لوگ کو بلاو ڈیزائن سکھانے کے لیے ویڈیو اتنا منات کر کے بناتی ہوں اگر آپ لائک سے کمنٹ کریں گے مجھے بہت ہی اچھا لگے گا یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا آئی سٹیچ کر لیا ڈیزائن کو کمپلیٹ لی بسکو میں ڈیکوریٹ کرتی ہوں تو اس کو موتی لگا کے ڈیکوریٹ کریں گے تو گولڈن کلر کی چھوٹی آلی موتی کا یوز کرتی ہوں ایسے سے ڈیکوریٹ کریں گے میں آپ کو اچھے سے دکھا دیتی ہوں ایسے آپ بھی کر لیجئے گا ایک دیکھیں میں نے لگا کے آپ کو دکھا دیا اسی طریقے سے میں آپ کو کچھ اور دکھا دیتی ہوں لگا کے جس سے آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے یہ دیکھ لیجئے میں نے دو ڈیزائن پہ اچھے طریقے سے موتی لگا لیا ہے اسی طریقے سے کور میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کیسے میں موتیوں کو لگا رہی ہوں ڈیزائن پہ تو سیم ایسے ہی ہم پورے ڈیزائن جتنے بھی ہیں سب پہ سیم ایسے ہی موتی لگائیں گے جیسے میں نے آپ کو اتنے تین کو لگا کے دکھایا ہوا ہے تو چلیے ایسے ہم پورا لگا لیتنے پورے ڈیزائن پہ یہ دیکھ لیجئے میں نے کمپلیٹلی پورے ڈیزائن پہ موتی لگا دیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ویڈیو میں اسی طریقے سے جو آپ پورے ڈیزائن پہ پورا موتی لگا لیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی اگر آپ کو کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا ہوں گی اس ڈیزائن کو اس پارٹ کو اور اگر آپ میری ڈیزائن ایڈریسیا بلاوچ کو پرچچ کرنا چاہتے ہیں میری اسٹاگرام آئی ڈی کو فالو کر لیجئے آپ میں آن لائن سیلنگ کرتی ہوں اس کا لنکھ میں ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے وہاں زاکر میری آئی ڈی پہ جا سکتے ہیں اور اگر آپ نے چنل پہلی با ویڈیڈ کیا پلیز چنل کو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی تو چلیے فرنڈز ملتے آپ سے اپنے اگرے ویڈیزائن میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی فرنڈز